اے خلیفہ ای امیر اہل سنن تُو صدار گی سلامت تُو صدار گی سلامت تجھ پر ہو رب کی رعظامت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ فرمانے شیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کسرہ سے درود شریف پڑے کیونکہ درود پاک دکھ درد مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ہے ان نیت الحسانہ یعنی اچھی نیت تدخلو صاحبہ الجنہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اور عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مومن جب وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے اس کے طلب یہ ہو کہ بس مجھے نیکیاں زیادہ ملیں میں جو بھی کام کروں اس میں مجھے نیکیاں زیادہ ملیں الحمدللہ علیہ وآلہ وسلمان ہیں مومن ہیں تو آئیے بیان سے پہلے جب وہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے پورا بیان سنوں گا جہاں تک ہو سکا باعدب بیٹھوں گا دو زانوں بیٹھوں گا خوب توجہ اٹینشن کے ساتھ بیان سنوں گا جو سنوں گا اسے یاد رکھنے خود عمل کرنے اور دوسروں در پہنچانے کی کوشش کروں گا اور جو یہاں اس طرح میں موجود ہیں وہ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جگہ کشادہ کروں گا یعنی کوئی اگر بیچارہ یہ پھنس کر بیٹھا ہوئے تو میں اس کے لیے میں خود جو وہ سمٹ جاؤں گا اس کو تھوڑا کشاد کی دوں گا تو اس طرح بھی کریں گے تو انشاءاللہ حرکرم ثواب ملے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص قعب شریف کا تواف کر رہا تھا اور اس دوران اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی اللہم اصلح اخوانی یعنی اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے تو کسی نے پوچھا کہ اس مقام پر اس مقدس جگہ پر اس خانہ کعبہ کے پاس تم اپنے لئے دعا کیوں نہیں مانگتے اور صرف دوستوں کے لئے کیوں دعا کر رہے ہو تو اس شخص نے جہاں وہ بہت کمال کا جواب دیا ایکسیلینٹ جواب دیا اس نے کہا کہ میں یہاں مکہ مکر رمہ میں تو نیک کاموں میں مشغول ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں تواف کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ مگر جلد ہی مجھے اپنے گھر جا کر گھر کے طرف لوٹنا ہے اور اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں نیک بن جاؤں گا اور اگر وہ خراب ہوئے تو ان کی خرابی مجھے بھی پہنچ کر رہے گی یعنی ان کی خرابی کا اثر مجھ تک بھی آئے گا مجھ پر بھی ان کی خرابی کا اثر آئے گا تو لہٰذا یوں میں اپنے دوستوں کے لئے دعا کر رہا ہوں بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا الہی آمین بجاہی خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے عاشقان رسول اور اے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے کہ انسان کی طبیعت اور جو اس کی فطرت ہے جو اس کی نیچر ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بلکل تنہا یعنی بلکل اکیلا وہ زندگی نہیں گزار سکتا اور اللہ تبارک وآلہ نے ہم انسانوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں کی ضرورت رہتی ہے منکل ہے کہ ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا اللہم اغنی عنی الناس یعنی اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ سنا تو فرمایا اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ پاک سے موت کی دعا مانگ رہے ہو بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے یعنی ایک دوسرے کے ضرورت رہے گی تو فرمایا کہ اس کے بجائے یوں دعا کرو اللہم اغنی عن شرار الناس یعنی اے اللہ پاک مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما تو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ میل جول یعنی سیلیکشن تعلقات وغیرہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ جب تک زندہ ہیں ہمیں ایک دوسرے سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا دوستی رکھنا تعلقات رکھنا یہ ہوتا ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے ہمارا جو پیارا پیارا دین ہے ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں دوستی اور نیک صحبت کے عادہ پر بہت زور دیا گیا ہے حضور دادا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں نفس کی عادت ہے کہ اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے راحت پاتا ہے سکون پاتا ہے اور جس قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے انہیں کی عادت اختیار کر لیتا ہے ایڈاپٹ کر لیتا ہے اسی لئے مشایخ اکرام یعنی اولیاء اکرام سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے اور مریدوں کو اسی کی ترغیب دلاتے اسی کی موٹیویشن دلاتے یہاں تک کہ مشایخ کے ہاں دوستی یعنی فرنشپ کے عادت سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے یعنی اس کے عادت وارہ سیکھنا یہ بہت ضروری ہے اور تلمیدی شریک کے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے کیونکہ انسان جا ہے وہ اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے اس کی جو بھی عادتیں وغیرہ ہوتی وہ ایڈوب کر لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے اور یہاں تک کہ کبھی جب وہ انسان اپنے دوست کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے تو لہذا اچھو سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ اور کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے دیکھ لو کہ وہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں اور صفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے لے لینے کی قولیٹی ہے کہ ہر اس کی صحبت سے حرس یعنی لالچی کی صحبت سے بندہ جو وہ لالچی بنتا ہے جو بخیل ہوتا ہے کنجوس ہوتا ہے اس کی صحبت سے بندہ جانا وہ کنجوس بنتا ہے اور زہد کی صحبت سے زہد و تقوی ملے گا یعنی جو نیک ہوگا تقوی والا ہوگا خوف خدا والا ہوگا تو اس کی اگر دوستی کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا زہد اختیار کرے گا قناعت اختیار کرے گا تو فہماتے ہیں کہ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لے دیکھ لے کہ میں کسے دوست بنا رہا ہوں صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علیہ وسلم توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو علی محمد تو یہ نارین گنج میں جمع ہونے والے اسلام بھائیو الحمدللہ کریم یہاں آج جو وہ افتوار سند و رشتماہ ہے تو میرے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے جو حدیث پاک سنی کہ الرجل والا دینی خلیل ہی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اس حدیث پاک پر بار بار غور فرمائیے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہنی یہ دوست بنانا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یہ حدیث پاک میں ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تو لہذا یہ معاملہ بہت نازک ہے بگر ہمارا کیا معاملہ ہے ہمارا یہ کیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے دوستی ہو جاتی ہے ہم جو ہے وہ بس میں جیسے تھوڑی دیر سفر کر لیا تو چلے میں باتچیت ہوئی نمبر وغیرہ لے لیا اس سے دوستی ہو گئی اسی طرح جو ہے وہ آج کل جو کہ سوشل میڈیا کا دور دور ہے فیس بک وغیرہ اسٹا گرام وغیرہ اب کیا ہے کہ یہاں جو تھوڑی سی ہماری کسی سے باتچیت ہو گئی تو ہم جو دوستی کر لیتے ہیں اور ہماری جو دوستی شروع ہو جاتی ہے حالانکہ یہ کیسی افسور سناک بات ہے کہ اگر ہمیں کپڑے خریدنے ہیں یا اگر ہمیں پاؤں میں پہننے کے لئے چپل خریدنے ہیں تو ہم پوری مارکٹ گھومتے ہیں ہم اچھی کالیٹی تلاش کرتے ہیں اچھی کالیٹی ہم ڈھونتے ہیں کہ اگر میں اچھی کالیٹی کے چپل لوں کہ کہیں میرے پاؤں خراب نہ ہو جائیں میں اچھے کپڑے لوں تاکہ میں دورا اچھا نظر آؤں کہ بندہ نہیں دیکھیں کہ اگر چپل تک بھی لیتا ہے تو کتنا خیال لگتا ہے مگر یہ دیکھیں کہ اگر دوست بنانا ہے تو اس میں وہ اتنی تلاش نہیں کرتا اس میں جو وہ اتنی وہ جانچ نہیں کرتا نہ اس میں کوئی چنتا کرتا ہے نہ ہی کوئی چنتا لیتا ہے کہ نہیں اس کو کوئی ٹینشن ہے کہ میں نے اگر کسی کو دوست بنا لیا ایسے کو میں نے دوست بنا لیا کہ کہی ایسا نہ ہو جو مجھے بے نماز ہی بنا دے جو مجھے بھی جو وہ گناہوں پر اکسائے جو مجھے بھی وہ گناہگر بنا ہے بندہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے بس جو بندہ نظر آئے اسے دوست ہی کر لیتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس کو بھی دوست بنائیں پہلے ہم چھان بین کریں پہلے جنہوں اچھے طریقے سے دیکھیں پھر ہم اسے دوست بنائیں اور اس میں جنہوں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے علامہ شہرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دوست بنانے کے لیے اقل مند ہونا ضروری ہے تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوستی کے لائک ہے اور کون نہیں مزید فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ ہر ایک کو دوست بنا لیتے ہیں اور پھر چار دن بعد لڑائی ہوتی ہے اور وہی دوست دشمن ہو جاتا ہے لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے ایکسپرینس کرے اور پھر دوست بنائے مزید فرماتے ہیں کہ دھوان آگ کی اتنی نشاندہ ہی نہیں کرتا جتنی نشاندہ ہی دوست اپنے دوست کی کرتا ہے یعنی اگر ہم دور سے دھوان دے کر ہمیں آگ کا اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا کہ ایک دوست کو دیکھ کر دوسرے دوست کی آداد اس کے جو حیبٹس ہوتے ہیں اس کے اتوار اور اس کی پسند نا پسند اور اس کی سوچ کا پتہ چل جاتا ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو ایک محلے کا بچہ یا آپ کو ایک محلے کا کوئی فرق کوئی آدمی اس کے اگر چال چلنے کوئی فرق آجاتا ہے تو آپ سے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ ہر حسن اس کی دوستی نا فلان سے ہوگئی ہے اس لیے اس کے اندر یہ آداد آگئی ہیں ورنہ یہ ایسا نہیں تھا یعنی تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا پانچوں وقت کی نماز پڑھتا تھا فجر میں پہلی سب میں ہوتا تھا مگر جب سے اس کی فلان سے دوستی ہوئی ہے نا تب سے جو وہ فجر کی نماز دور کے بعد جمعہ تک بھی جنو آخری میں ہوتا ہے یہ تو پتہ چلا دور سے دعا دیکھ کر تو اتنا یقین نہیں ہوتا کہ آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی کچھ سنہ لگتا ہے کہ ہے آگ مگر دوستی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کیا ہے اس کے اتوار کیا ہے کہ اس کا دوست اس کا برا ہے مزید فرماتے ہیں کسی کو اگر پرخ نہ ہو تو اس کے دوستوں سے پرخو کیونکہ آدم ہی اسی سے دوستی کرتا ہے جسے وہ اپنے جیسا جان کر اپنے جیسا سمجھ کر اسے اچھا سمجھتا ہے اچھا یاب ذرا غورت فرمائیے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں کہ جن سے ہماری دوستی نہیں ہوتی ہزاروں سے نہیں ہوتی سیکڑوں سے نہیں ہوتی بعض سے ہماری ہو جاتی ہے دوستی حالانکہ ایک ہی شخص سے اسکول میں ہی جانا ہوتا ہے کالج میں ہی اسے ملاقات ہوتی ہے اور دفاتر میں آفیسز میں جو وہ ایک عرصے تک ہمارے بندہ وہ بندہ ساتھ رہتا ہے اگر اس سے صرف سلام دعا ہی رہتی یہ دوستی نہیں ہوتی اور بعض کوئت کیا ہوتا ہے کہ کسی سے تھوڑی دیر ملاقات ہوئی کہیں ملاقات ہوئی اور گہری دوستی ہو جاتی ہے مصدر امام مالک رحمت اللہ ہی تعالی نے فرماتے ہیں کہ انسان پرندوں کی طرح ہے پرندے ہمیشہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں جیسے کبوتر ہے وہ کبوتروں کے ساتھ رہتا ہے کوا کبوں کے ساتھ رہتا ہے مرگی مرگیوں کے ساتھ رہتی ہے بتق جو ہے وہ بتقوں کے ساتھ رہتی ہے تو ایسے ہی انسان بھی اپنے ہم خیال ہم فکر اور ہم کردار اور ہم اخلاق کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس سے بھی ان دوستی کریں تو پہلے ہم اس کو جانچ لیں پہلے ہم دیکھ لیں کہ وہ ہے کہ سایہ دوستی کے لائک ہے یا نہیں شیخ شعب الدین صورت رحمت اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ جب کسی کے طرف دل مائل ہو یعنی دل کرے کہ میں فلان سے دوستی کرلوں تو چاہیے کہ آدمی اسے شریعت کے ترازوں میں تولے یعنی وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے فرائض واجبات پر عمل کرتا ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے شریعت کی روشنے میں اس کے اخلاق دیکھے اور اس کے کردار دیکھے اگر اس کے حالات اور اس کے احوال شریعت کے مطابق ہوں تو بندہ اپنے آپ کو اچھی حالت کی خوشخبری دے اور وہ شخص جس کی دوستی کے طرف مائل ہے اگر شریعت کے تراز وہ پورا نہ اترے مثلا یعنی یہ چاہتا ہے کہ وہ سنتوں میں دوستی کروں اور اب یہ کہ وہ نمازیں قضا کرتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہی نہیں رمضان کے روزے وہ رکھتا ہی نہیں اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں وہ سستی کرتا ہے بد زبانے بری اخلاق والا ہے بری عادات والا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اور ڈرے کہ اس سے اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنی بدحالی نظر آئی ہے اور اس سے وہ دور رہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء معا من احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تو معلوم وہا کہ جو جنت کے رستے پر چل رہے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں سنتیں اپناتے ہیں نیک کام کرتے ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں اگر آج ان سے ہم محبت کریں گے ان سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ کریم روز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے اور اللہ نہ کرے آج اگر ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھے جو نمازیں نہیں پڑھتے روزیں نہیں رکھتے گانے باجے سنتے ہیں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اللہ ورسول کی نافرمانی کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لڑائی جگڑے کرتے ہیں شراب پیتے ہیں جوہ کلتے ہیں اگر ہم نے ایسو کے ساتھ دوستی لگائی اور خدا نہ خاصہ توبہ کیے بغیر دنیا ہی سے چلے گئے تو حدیث پاک کے مطابق روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اس لئے ہمیں چاہئے کہ خوب اچھی طرح سمجھ کر ہمیں دوستی کرنی چاہئے آئیے بری دوستی کا ایک انجام سنتے ہیں ایک شخص شبا بن ابی معید تھا اور یہ شخص مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا مکہ شریف میں رہتا تھا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور راب علیہ السلام کی نور بھری باتیں سنتا اور انہیں پسند بھی کرتا تھا البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلائیا آپ علیہ السلام تشریف لیے گئے اب اس نے جھو کھانا حاضر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا چنانچہ عقبہ بن معید نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا یعنی کھانا کھا لیا اور پھر واپس تشریف لے گئے وہاں سے اب یہاں کیا تھا کہ یہ جو تھا عقبہ بن ابھی معید یہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگمہ میں حاضر ہوتا تھا اور دوسری طور جب وہ اس کی دوستی تھی عبی بن خلف کے ساتھ جو کہ پکا کافر تھا منافق تھا اور یہ جو عبی بن خلف مقیہ مکرمہ کا یہ بڑا ظالم کافر تھا جب اسے پتا چلا کہ عقبہ جو ہے وہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر دعوت کی اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے یہ تو بڑا تیش میں آ گیا اب اس نے جو عقبہ کو اس نے اکسایا اور کہا کہ میری تمہارے ساتھ دوستی کی اب ایک ہی صورت ہے یعنی اب ہماری دوستی ختم اگر دوستی رکھنی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ معاذ اللہ بدتمیزی کرو اب عقبہ بن نبی محید کے سامنے دو راستے تھے ایک طرف اس کا دوست عبی بن خلف تھا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے راخنی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامنِ اقدس اور دو جہاں کی بھلایاں تھی مگر افسوس کہ عقبہ بن نبی محید نے کافر کی دوستی کو پسند کیا اور یہ بدبغت باہر کے رسالت میں آیا اور اس نے سخت خستاکی کی اور اس پر جوہو قرآنی آیت بھی نازل بھی وَيَوْمَ يَعْنِدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُمْ عَلْرَسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَدَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ حَذُولًا ترجمائے کا ظلمان اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیت سے اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے یعنی یہ کہ انسان کو جب حسرت اور شرمندی کی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے دانت پیستے ہیں یوں کر کے دانت پیستے ہیں نا اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں پر جنہیں کہ کٹنے لگتے ہیں تو اطباہ بن موئیج جو نے یہ بھی بروز کے قیامت اسی طرح کی جو نے یہ اس کی کیفیت ہوگی اس کی یہی حالت ہوگی اور یہ حسرت سے اپنے ہاتھ پر کٹے گئی ہے اور یہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا ہے یعنی میں ان کے ساتھ رہا ہوتا ہے میں نے گستاخی نا کی ہوتی اور اُبیبنی خلف کو میں چھوڑ چکا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں رہتا ہوں کاش ان کی پیروی میں جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا مزید یہ کہے گا کہ ہائے میری بربادی کے کاش میں نے فلان کو دوست یعنی اُبیبن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا اب یہاں دیکھیں کہ عشقین رسول ذرہ غور فرمائیے اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اقبا بن محید جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کی خدمت حاضر ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کی ہدایت بھری باتیں بھی یہ سنتا تھا اور اس نے آب علیہ السلام کے کہنے پر کلمہ شریف بھی پڑھ لیا تھا مگر افسوس کہ ایک کافر کی دوستی نے اسے بہکا دیا اب ہم جانا اپنے متعلق غور فرمائیں کہ آج اگر ہم برے لوگوں کو دوست بنایا ہم نے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے نیک کام نہیں کرتے اللہ اور رسول کے نافرمانی کرتے ہیں شراب پیتے ہیں جوا کہتے ہیں سودی لیندین کرتے ہیں نشاہ کرتے ہیں لڑائی جگڑے کرنے والے فیشن پرستی میں آخرت کو بھولنے والے سر کشو نافرمانے تو ہم نے اگر ایسو کو دوست بنایا تو کہیں کل بروز قیامت جب سب سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے کہ ماں بیٹے سے بھاگے گی باپ اکلوتے کو چھوڑ دے گا بھائی بھائی سے دور جائے گا اس وقت دوست احباب کوئی کسی کا پرسان حال کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے اس دن اس ہولنک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کئی حسرت سے یہی نہ پکارتے رہ جائیں کہ خرابی ہائے کسی کی طرح کس طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اسی لئے عاشقین رسول آج موقع ہے کہ ہم اچھے ہی دوست بنائیں صرف اچھے نیک نمازی لوگوں کی صحبت ہی اختیار کریں کہ فارسی کا مقولہ ہے صحبتِ صالح طرح صالح کند صحبتِ طالح طرح طہر کند یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اچھا بعض لوگ جو ہیں نا اگر جیسے ان کی کسی برے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے اب انہیں کوئی جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کا سمجھاتے ہیں یا محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں بزرگ لوگ وہ کا سمجھاتے ہیں کہ بھائی برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے لہٰذا آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہو نہیں اچھا دوست نہیں یہ برا ہے اس کی صحبت سے بچو اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو اب یہ اس کو برا تو مانتا ہے چونکہ اپنے بڑوں کی بات سے سمجھتے لیا کہ اس نے ہے تو برا یہ مگر اب شیطان جس کو کیا بسوزہ دیتا ہے کہ نہیں یار مجھے بے وفائی نہیں کرنی اب جو مرے دوستی نبھالی تو مجھے وفا کرنی ہے تو اب میں اس کا کوئی چھوڑوں گا اس کا ساتھ ہو یہ دو بے وفائی ہو گئی تو یوں شیطان جس کو یوں اس کو الچھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ بے وفائی نہیں کرنی اسی سے دوستی رکھو کہ اب جب دوستی لگائی ہے تو اب اسے نبھالو اچھا اس میں جو ہے نا پہلی بات تو یہ کہ ہم جو ہے نا کسی کا دوست ہونے سے پہلے یعنی کسی کا دوست ہونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کیا ہے امتی اور ہم اگر واقعی با وفائیں تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر دیں کہ ہم نے اللہ ورسول کے احکام کے ساتھ کتنی وفا کی اچھا اللہ ورسول فرمائے کہ برے دوست نہ بناو اور ہم کیا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اللہ ورسول فرمائے کہ سچوں اور اچھوں کے ساتھ رہو جبکہ ہم بروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو آخر ہم یہاں کیوں بے وفا ہو رہے ہیں یہاں بھی تمہیں وفا کرنی چاہیے نا اللہ ورسول کے احکام کے ساتھ وفا کرنی چاہیے پہلے تو اللہ اور رسول کے حکام اس ساتھ وفا کریں پھر دیگر کے ساتھ سوچیں وفا کا اور دوسرا یہ کہ جو دوستوں کی وفا ہے یہ آخر کب تک ہوتی ہے یہ زندگی تک ہوتی ہے جیسے ہی ہمارا سانس رکا انسان کا سانس رکا اب اس کے دوست ہیں اس کو قبر میں اتارا بس پھر ختم جب یہیں بس نہیں ہے بروزی قیامت یہ جو بے نمازی دوست ہے یہ برے اخلاق والا جو دوست ہے یہ شرابی دوست ہے یہ جوا کھینے والا جو دوست ہے یہ سودی دوست ہے یہ برا دوست ہے یہ بروزی قیامت یہ کوئی کام نہیں آئے گا کہ وہاں جو ہے سگی ماں بھی اپنے اکلوتے بیٹے سے مو پھیر رہا گی سگا باپ بھی اپنے بیٹے سے مو پھیر رہا ہوگا تو پھر یہ وفائیں کہاں جائیں گی اور کون ہوگا جو ہمیں جہنم سے بچائے گا تو اللہ کریم سے ہم دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھے ہمیں برو کی صحبت سے بچائے اور اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنہ داخل فرمائے اور اللہ کریم ہماری خطائیں مٹا دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اے خلیفہ اے امیر اہل سنن تو صدار گے سلامت تو صدار گے سلامت تجھ پر ہو رب کی رعامت تجھ پر ہو رب کی رعامت